بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیتو ایورس کیسے ہیں آپ ہمارا آج کا موضوع ہے موت جب موت آئے گی تو یقین جانے کے کچھ بھی کام نہ آئے گا آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام جاری رہیں گے آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا آپ کا مال وارسو کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چھن جائے گی وہ آپ کا نام ہوگا لوگ کہیں گے کہ ڈیڈ بارڈی کہاں ہیں ڈیڈ بارڈی لے آؤ جب وہ جنازہ پڑھنے جائیں گے تو کہیں گے کہ جنازہ لائے کوئی آپ کے نام سے آپ کو نہیں پکارے گا جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے کہ میت کو قریب کر دیں آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا مال، ہسپنس، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہیں آپ پر ہر غم کرنے کی تین اقسام ہوں گی جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے کہ ہائے مسکین اللہ اس پر رحم کرے دوسرے نمبر پر آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے پھر وہ اپنی دنیا میں لگ جائیں گے اپنی باتوں اور ہسی مزاگ کی طرف لوٹ جائیں گے تیسرے نمبر پر آپ کے گھر والے افراد ہوں گے ان کا غم توڑا گہرا ہوگا وہ کچھ ہفتے کچھ مہینے یا ایک سال تک غم کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو یاداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی اور وہ آخرت ہے آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا حسن مال صحت اولاد آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائیں گے آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا یہاں کی ہر چیز یہیں پر رہ جائے گی آپ کے ساتھ یہاں کی کوئی چیز بھی نہیں جائیں گی اگر آپ کے ساتھ کوئی چیز جانے والی ہے تو وہ آپ کے اعمال ہوں گے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی موتاج ہے اس لئے آپ اس کی طرف توجہ کریں نمبر ایک فرائز نمبر دو نوافل نمبر تین پوشیدہ صدقہ نمبر چار نیکامال نمبر پانچ تحجد کی نماز نمبر چھے اور اچھے اخلاق کی طرف شاید کے نجات ہو جائے مرنے والوں کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے گا تو وہ صدقہ کرنے کو ترجی دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ اے میرے رب تو نے مجھے قریب بے مدت تک مولت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کرلوں یا میں روزہ رکھلوں یا میں حج اور عمرہ کرلوں علماء کہتے ہیں کہ میت صرف صدقے کا ذکر اس لئے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم اثرات دیکھتی ہے لہٰذا زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات کیا کریں اور بہترین چیز جس کا آپ ابھی صدقہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے وقت میں سے دس سیکنڈ ہیں آپ خیرخواہی اور اخلاق کی نیت کے ساتھ اس تحریر کو دوسروں تک پہنچائے کیونکہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے اگر آپ اس تحریر کے ذریعے لوگوں کو یاد دیانی کروانے کی کوشش کریں گے تو قیامت کے دن اسے اپنے ترازوں میں پائیں گے قرآن مجید میں ارشاد ہیں ترجمہ اور نصیت کیجئے کیونکہ یقیناً نصیت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے امید کرتی ہوں کہ میری یہ مختصر سی گفتگو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ